اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ہیڈ سلنڈر رنگ پسٹم اور وال کو فٹ کرنا سیکھیں گے کہ اس کو آپ گھر بیٹھے خود کس طرح سے فٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو دوستو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے کمنٹ بھی نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں کمنٹ کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے وال کو فٹ کرنا ہے وال کو فٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ان کو آئل لگانا ہے آئل لگا کے ہم نے ان کو یہاں پہ فٹ کر دینا ہے یہ وال میں نے خود گرینڈنگ کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وال گرینڈنگ کس طرح سے کیا جاتے ہیں اس پر میں ایک ویڈیو بناوں تو نیچے کمنٹ بوکس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ وال گرینڈنگ کے اوپر ایک ویڈیو لازمی بناوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہاں پہ play نہیں ہونی چاہیے اگر یہ play ہے تو آپ اس کے وال جو آپ فوراں سے change کر دیں تو یہ مسئلہ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ sound بھی اس طرح کی آنی چاہیے اگر اس طرح کی وال میں sound آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے finger رکھنی ہے اور وال کو باہر کی طرف کھینچڈا ہے تو اس طرح کی sound آنی چاہیے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس میں sound آ رہی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہیں دونوں وال اس کے بعد ہم نے اس کی والد سیل فٹ کرنی ہے والد سیل فٹ کرنے سے پہلے ہم نے ان کو آئل لگانا ہے آئل میں ان کو اچھے طریقے سے ہم نے لگا لینا ہے تاکہ آئل سیل نرم ہو جائے اور والد کے اوپر یہ بالکل آسانی کے ساتھ فٹ ہو جائے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی والد سیل فٹ ہو جاتی ہے اور یہ اس کی راکر پن ہے راکر پن سے ہم نے ان کو ہلکا سا دبانا ہے تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گی اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے دوسری والد سیل بھی فٹ کر دینی ہے اس کو بھی ہم نے پہلے لگانا ہے اور پھر راکر پن کے ساتھ ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گی والد سیل جو ہے ہمیشہ اچھی کمپنی کی یوز کرنی چاہیے سن کی والد سیل بہت بیسٹ چلتی ہے تو یہی والد سیل یوز کرنی چاہیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی والد بالکل فٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے یہ ٹیپٹ کور جو ہے اس کے نیچے کی سائیڈ رکھنا ہے اور یہ اس کا چھوٹا سپرنگ اس کے بعد بڑا سپرنگ اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ کا بڑا سپرنگ اور چھوٹا سپرنگ اس کے بعد ہم نے یہ اس کی والد کٹوری فٹ کرنی ہے اور اس کے اندر دو کارٹر لگا کے ہم نے اس کو یہاں پہ فٹ کر دینا ہے اب دوستو اس کو فٹ کرنے کا سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے چودہ نمبر کا یا بارہ نمبر کا ٹیرار لینا ہے اس میں اس طرح آپ نے کپڑا جو ہے وہ پساتے جانا ہے اچھے طریقے سے پسا لینا ہے کپڑا اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر رکھ کے اس کو یا تو آپ پریس کر دے یا ہلکی سی ہتھوڑی کے ساتھ اس کو چوٹ لگائیں گے تو یہ کارٹر جو آرام سے بیٹھ جائے گی اپنی جگہ پر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک یا دو چوٹی لگائی ہے تو یہ اپنی جگہ پر بیٹھ چکی ہے اور پھر آپ نے ٹیرار سے اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہ کارٹر جو ہے وہ صحیح سے بیٹھ گی ہے یہ بار تو نہیں آرہی اور اسی طرح آپ نے دوسرے وال کی بھی کارٹر بٹھا لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کیم جو ہے اس میں فٹ کر دینی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیم کو ہلکی ہلکی سی آپ چوٹ لگا کے یہاں پہ بٹھا سکتے ہیں ادروائز یہ ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد یہ اس کے راکر ہے راکر کو ہم نے فٹ کرنا ہے اور یہ پن فٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ چوڑی والی سائٹ جو ہے وہ باہر کی طرف آنی چاہیے اور یہ آپ اس کے اندر بولڈ کاس لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے اندر چوڑی ہے اور یہ بیٹھ بھی ایزی لی جاتی ہے اس کے بعد ہم نے دوسری سائٹ والا راکر اور راکر پن جو ہے وہ فٹ کر دینی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ بولڈ لگا گیا ہم نے اس کے راکر پن دونوں فٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کپڑے سے صاف کر لینا ہے تاکہ کوئی ڈسٹ مٹی وغیرہ جو ہے وہ وال کے اندر نہ چلی جائے یہ جو ہم اس کے اندر پیکنگ یوز کر رہے ہیں یہ آئی ایس اچ کمپٹی کی ہے یہ بہت بیسٹ کمپٹی ہے اور اس کے بعد اس کی یہ ٹکی کا جہن رکھ کہ ہم جو ہے اس کو فٹ کر رہے ہیں اس والی ٹکی کے جہن کو آپ نے کوئی سمد وغیرہ نہیں لگانی یہ بالکل ایسے ہی فٹ کر دینی ہے تو یہ لیکج نہیں کرے گی تو آٹھ نمبر کے اس کے دو بولٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے ٹائٹ کر دینے ہیں آٹھ نمبر کے ٹی سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ جو ہے دوستو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم نے پسٹن کے رنگ لگانے پسٹن کے رنگ جو ہے وہ کس طرح سے فٹ کرنے ہیں وہ آپ دوستو کو ابھی میں بتاتا ہوں اس کے اندر یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کے لاغ ہوتے ہیں ایک عدد اس میں رنگ ہوتے ہیں ایک عدد اس کی پسٹن کی پن ہوتی ہے ایک عدد پسٹن ہوتا ہے تو پسٹن کے لاغ جو ہے سب سے پہلے آپ نے ایک لاغ لگا لینا ہے یہ جو ان والی سائیڈ میں اس سائیڈ پہ جو لاغ لگے گا یہ آپ نے پہلے لگا لینا ہے ایک سائیڈ میں آپ کسی بھی ایک سائیڈ میں لگا سکتے ہیں تاکہ جو ہے بعد میں ہم جب پسٹن کو فٹ کر لیں تو مسئلہ نہ ہو دوسری سائیڈ کا ہم تب ہی فٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس کو کنیکٹ راڈ میں لگائیں گے اس کے بعد ہم نے دوستو اس کے رنگ لگانے ہیں یہ اس کے رنگ ہے رنگوں کو ہم نے فٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ جالی والا رنگ آئے گا یہ کنگری ٹائپ رنگ ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم نے فٹ کرنا ہے اس کو ہم نے ان والی سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اوپر والی سائیڈ پہ ہم اس کو کسی بھی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ والا رنگ جو ہے یہ لگانا ہے اس کو ہم جب پسٹن کے جو کٹ سا بناتا ہے پسٹن پن کا وہاں پہ یہ کٹ جب بناتا ہے اس کے سامنے اس کا گیب رکھیں گے اس کے بعد دوسرے کا اس کی نیچے کی سائیڈ جو ہے وہ جو پسٹن کی پن کا کٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ رکھیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو پسٹن کا گیب ہوتا ہے یہ کسی بھی رنگ کا برابر نہیں آنا چاہیے اگر پسٹن کی پن کا یہ گیب جو ہے برابر آئے گا تو یہ بائک دھوہ مارنا شروع کر دے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا بلیک کلر کا جو رنگ ہے یہ سینٹر میں فٹ کیا جاتا ہے اور جو اس کا براؤن کلر کا رنگ ہے وہ ٹاپ پہ فٹ کیا جاتا ہے تو ابھی ہم اس کا یہ والا رنگ جو ہے وہ فٹ کر رہے ہیں بڑے آرام سکون سے آپ نے فٹ کرنا ہے تاکہ جو رنگ ہے وہ ٹوٹے نہ ادروائز رنگ جا وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو ان کو فٹ کرنے کے لیے جو بلیک کلر کا رنگ ہے وہ ان کے نیچے والی سائیڈ پہ آئے گا اور جو یہ براؤن کلر کا رنگ ہے یہ اوپر کی سائیڈ آئے گا تو اس طرح سے ہمارے جو یہ پانچ رنگ ہے یہ فٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے پسٹن کو کنیکٹ راڈ میں فٹ کرنا ہے تو ان والی سائیڈ ہمیشہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے ان والی سائیڈ اوپر کی طرف یا آپ اس کو کاربوریٹر کی طرف رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ پسٹن کی پن جو ہے یہاں پہ فٹ کر دینی ہے اور اس کو آرام سکون سے فٹ کرنا ہے بہت زیادہ چوٹ وغیرہ نہیں لگانی تاکہ جو کنیکٹ راڈ کا بیلس ہے وہ ان بیلس نہ ہو جائے اور یہاں پہ ہم جو ہے شاپر رکھ رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کپڑا وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو دوستو اب ہم نے اس کا دوسرا لاکھ جو آپ وہ لگا دینا ہے یہ کپڑا یا شاپر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم لاکھ لگا رہے ہیں یہ اس انجن کے اندر نہ چلا جائے جب یہ ہم سے گر جائے گا تو تو الحمدللہ ہم سے یہ نہیں گرتا تو یہ ہم نے فٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جین لگانا ہے جو کہ سلنڈر کا جین ہے اس کو ہم نے سماد لگانی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دینا ہے اس کی دوستو دو ڈاولز ہوتی ہے دونوں ہی ٹیمک چین والی سائیڈ پہ لگتی ہے یہ ہم نے لازمی لگانی ہے کیونکہ یہ ڈاولز جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ ایک تو ہمیں فٹنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اس کے ہیڈ سلنڈر کی وائبریشن جو ہے وہ نہیں ہوتی تیسرے نمبر پہ اس کی لیکج کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے لیکج جو ہے وہ جب ایڈ سلنڈر وائبریشن نہیں کرے گا تو لیکج کہاں سے ہوگی تو یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ فٹ کر لینی ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کا سلنڈر فٹ کرنا ہے سلنڈر فٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کا یہ ایک رنگ ہے یہ نیچے کے سائیڈ فٹ کر دینا ہے پسٹن کے اوپر آپ نے ہلکا سا آئل لگا لینا ہے اور سلنڈر کے اندر بھی اس کے بعد آپ نے پسٹن کو سلنڈر کے اندر فٹ کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسٹن جو ہے وہ سلنڈر کے اندر فٹ ہو چکا ہے اب ہم نے ٹائمک چین جو ہے وہ سلنڈر سے آگے کی طرف گزار دینی ہے اور اس کی یہ جو رولر گوٹ ہوتی ہے ٹائمک چین والی یہ بھی یہاں پہ فٹ کر دینی ہے اس کا یہ بولڈ ہوتا ہے داس نمبر کا بولڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ فٹ کر دینا ہے دوستو اس بولڈ کو ہم جو ہے اچھے طریقے سے ٹائڈ کر دیں گے تاکہ یہ جو اس کے اوپر گوٹ لگی ہوئی ہے یہ وائبریٹ نہ کرے اور ٹائمک چین جو ہے وہ سونٹ نہ کرے اگر یہ بولڈ ہلکا سا بھی لوز ہے تو پھر ٹائمک چین جو ہے وہ وائبریٹ کر سکتی ہے اس بولڈ کی وجہ سے ابھی ہم نے دوستو یہ سلنڈر جو ہے اچھے طریقے سے بٹھا دینا ہے اپنی جگہ پہ اس کے بعد ہے اس کا ایک دس نمبر کا یہاں پہ کابلہ لگتا ہے یہ بھی ہم نے فٹ کر دینا ہے اس کو ہم نے فل زور لگا کہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے اس کو تب ہی ہم فل ٹائٹ کریں گے جب ہم ہیڈ سلنڈر کے مکمل سٹارٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پسٹن کو چیک کر رہے ہیں کہ پسٹن جو ہے کہیں جام تو نہیں ہو رہا پسٹن بالکل آزاد گھوم رہا ہے تو ہم نے چیک کیا تو یہ بالکل آزاد گھوم رہا ہے اور ایک یہ ڈاولیں دو ہوتی ہے یہاں پہ بھی ہیڈ سلنڈر کے اندر چار ڈاولیں ہوتی ہے ٹوٹل سلنڈر کی جو ہوتی ہے وہ ٹائمک چین والی سائیڈ پہ لگے گی اور ہیڈ کی جو ڈاولیں ہوتی ہیں یہ ایک اوپر کی سائیڈ سلنسر والی سائیڈ پہ لگے گی اور ایک نیچے کی سائیڈ ٹائمک چین والی سائیڈ پہ لگے گی اس کے بعد آپ نے اس کا ہیڈ جو ہے وہ گیسکٹ لگا گے فٹ کر دینا ہے اور ٹائمک چین کو آگے کی طرف گزار لینا ہے اور یہاں پہ اس کا یہ دس نمبر کا قابلہ ہوتا ہے یہ بھی یہاں پہ آپ نے فٹ کر لینا ہے اس کو بھی فل ٹائٹ نہیں کریں گے نارمل سا ٹائٹ کریں گے تاکہ یہ ہم جب ہیڈ سلنٹ پہ سٹارٹ کریں گے تب فٹ کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہیڈ کی جو ٹکی ہوتی ہے اس کا جین ہے یہ ہم نے لگا دینا ہے اس کا ایک سائیڈ پہ کٹسہ بنا ہوتا ہے وہ کٹسہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اس کے بعد یہ ٹکی فٹ کر دینی ہے ٹکی کے اوپر ایک تیر کا نشان ہوتا ہے وہ تیر کا نشان ہمیشہ نیچے کی سائیڈ رکھنا ہے اس کے بعد ہیڈ کے جو یہ نٹ ہوتے ہیں چاروں یہ ٹائٹ کر دینے ہیں ان کے آگے ایک واشل جو آپ نے لازمی رکھنی ہے اس کے اندر ایک براؤن کلر کی واشل ہوگی وہ آپ نے جو سلنسر والی سائیڈ پہ نیچے کی طرف سٹائٹ لگا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے رکھنی ہے جو کہ آئل پانپ والا سٹائٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جتنے بھی یہ بولٹ ہیں نٹ ہیں ان کو اچھے طریقے سٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹائمنگ کرنی ہے ٹائمنگ کرنے کے لیے ہم نے ٹی کا نشان جو میکنٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اور انجن کے اوپر جو نشان ہے اس کو برابر رکھنا ہے اور جو اس کی گراری ہے گراری کا نشان اور ہیڈ کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اس کے بعد اس کے نو نمبر کے یہ قابلے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے ان کو آپ نو نمبر کی ٹی یا نو نمبر کے پانے کے ساتھ ٹائٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی اس کی ٹائمنگ جو ہو ہو چکی ہے اب ہم نے اس کی یہ جو ٹکی ہے یہ لگا دینی ہے اس کا جہان رکھیں گے اس کو بھی آپ نے سماد وغیرہ نہیں لگانی اس کو بالکل ایسے ہی فٹ کر دینا ہے اور ہاں ایک چیز یہ ہے کہ فیس اگر صاف ہو بالکل کلین ہو تو پھر جو ہے لیکج نہیں کرتی جب فیس اس کا صاف نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ لیکج بھی ہوتی ہے تو جین جو ہے وہ بار بار لیک ہوتے رہتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کاربوریٹر بھی ابھی ہم نے فٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے دونوں ٹیپٹ کور جو ہے وہ لگا دینا ہے اور اس کا میگنٹ ٹاپا اور گیر لیور لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا سلنسر بھی دوستو فٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی ہم فٹ کرتے ہیں تو ٹیپٹ کور کے رنگ جو ہے وہ اگر خراب ہو تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور یہ اس کا سائیڈ والا ٹاپا اور اس کا میگنٹ والا ٹاپا بھی ہم لگا رہے ہیں گیر لیور بھی لگا رہے ہیں اور اب ہم نے اس کا سلنسر لگانا ہے سلنسر آپ کے سامنے ابھی ہم نے لگا دیا ہے اب اس کے اندر ہم انجن اوائل ڈالیں گے انجن اوائل جو ہے وہ ہم اٹلس ہونڈا کا یوز کر رہے ہیں تو آپ بھی اٹلس ہونڈا کا انجن اوائل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بہت بیسٹ آئل ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس ٹائم ہو چکی ہے پہلے یہ بہت زیادہ سستہ تھا اب جو ہے اس کی پرائز بہت زیادہ ہے تو دوستو اس کے بعد اس کی آئل گیج ہم نے فٹ کر دینی ہے پلاگ لگانا پلاگ لگا گیا ہم نے بائیک کو کرنا ہے سٹارٹ کر کے اس کا جو ہے وہ ساؤنڈ چیک کر لیتے ہیں کہ جو اس کا سموک والا مسئلہ تھا وہ علوہ ہے کہ نہیں ہوا اور اس کا ساؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ساؤنڈ کس طرح کا ہے ویسے تو اس کی ٹائمک چین جو ہے وہ کافی زیادہ لوز ہے جب کسٹمر ہمیں کہے گا تو وہ ٹائمک چین بھی ہم اس کی چینج کر دیں گے لیکن پھلال یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بائیک سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ہم اس کی اڈگیسٹمنٹ جو آپ بھی کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ